یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا زبردست سالن بنا ہے آلو گوبی آپ اس طرح سے بنا کے کھائیں گے تو یقین کریں آپ کہیں گے واقعی صوفی بھائی کمال ہو گیا یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ الحمدللہ کتنی زبردست آلو گوبی بنی ہے اور چٹ پٹ بن کر تیار ہوئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں التازی فوڈر میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا بھائی صوفی آج آپ کا صوفی بھائی لائیا ہے آپ کے لئے آلو گوبی کی ریسپی آپ نے آج سے پہلے بڑی دفعہ آلو گوبی کھایا ہوگا آج آپ کا بھائی بنا رہا ہے پریشر ککر میں پریشر ککر میں بنائیں گے اس کا مطلب ٹائم کم لگے گا وہ بہن بھائی جو آفیسز میں کام کرتے ہیں گھر آتے ہیں اب چٹ پٹ سے کوئی سبزی بنانی ہے تو آلو گوبی بنائیں پریشر ککر میں بنائیں ایسے کر کے بنے گی اور بڑی مزیدار بڑی ٹیسٹی بنے گی اتنی مزیدار ہوگی اتنی ٹیسٹی ہوگی کہ جب آپ اپنے صوفی بھائی کے کہنے پر اس طرح سے بنائیں گے کھائیں گے ٹرائی کریں گے تو یقین کریں مزہ آجے گا چس آجے گی سواد آجے گا اتنی مزیدار یہ ہنڈی بننے والی ہے تو اس میں مجھے کن کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی آئیے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پہ میں نے ڈیڑھ کلو گو بھی لی ہے ڈیڑھ کلو میں نے گو بھی لی ہے لیکن کیا ہے کہ جب ہم گو بھی لے کر آتے ہیں اس کو کاڑتے ہیں تو اس میں سے کچھ گند بھی نکلتا ہے کچھ ویسٹ نکلتا ہے تو گو بھی ہماری ڈیڑھ کلو سے کم ہے یہ ڈیڑھ کلو میں نے خریدی تھی لیکن اس سے کم ہوتی ہے اس وجہ سے کہ اس میں ویسٹ نکلتا ہے اور یہاں پہ میں نے آدھا کلو آلو لیے ہیں دو ٹوماتر لیے ہیں اور ٹوماتروں کو میں نے گرینڈ کر لیا ہے ایک پیاز لیا ہے لسن ادرک کا پیسٹ ہے ایک ٹیبل سپون لال مرچ ہے ایک ٹیبل سپون نمک ہے ایک ٹیبل سپون دھنیا ہے ڈیٹ ٹیبل سپون ہلدی ہے ہافٹی سپون اور یہ ہے کٹی ہوئی مرچ ایک ٹیبل سپون چار میں نے یہاں پہ ہری مرچیں لی ہیں اور دھنیا ہمارا زیادہ مقدار میں جائے گا ادرک لیا ہے اور اس کو بریگ بریگ میں نے اس طرح سے کٹا ہے اور یہاں پہ میرے پاس ہے پسا ہوا گرم مسالہ ہاف تی سپون میں پسا ہوا گرم مسالہ شامل کروں گا تو یہ مزیدار قسم کی ریسپی بنے گی کیسے آپ نے ویڈیو میں ان تک رہنا ہے اپنے صوفی بھائی کے ساتھ لیکن شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبکرائب کر لیں کیونکہ آپ کا بھائی لاتا ہے آپ کے لیے روزانہ بڑی ہی مزیدار قسم کی ریسپی تو جب آپ کا بھائی لاتا ہے روزانہ آپ کے لیے ویڈیو تو اب وہ ٹینشن بھی ختم ہوگی کہ جو ہوتا ہے نا گھروں میں روز کے آج کی پکائی ہے اپنے بھائی کے چینل پر یہیں ریسپی سیلیکٹ کریں کھائیں اور یقین کریں مزہ آئے گا جب اپنے بھائی کی ریسپی بنائیں گے تو چلیں پھر شروع کرتے ہیں یہاں پہ میں نے پریشر گوکر لیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے پریشر گوکر میں ہنڈی بنانی ہے تو پریشر گوکر میں میں دھائی چمچ اوئل لے لوں گا اب اوئل میں میں ایک کٹا ہوا پیاز شامل کر دوں گا پیاز کو یہاں پہ میں لائٹ براؤن کروں گا پیاز لائٹ براؤن ہو چکا ہے اب اس میں میں لسہ نظرک کا پیسٹ ڈال دوں گا جو ایک ٹیبر سپون میں نے لسہ نظرک کا پیسٹ لیا تھا لسن ادرک کا پیسٹ ڈالنے کے بعد میں نے اس کو آئل میں 30 سیکنڈ فرائی کیا ہے اب میں اس میں یہ کھڑا کھڑا ادرک جو میں نے لمبا لمبا کٹا تھا یہ ڈال دوں گا یہ ادرک ڈالنے سے یہ ہوگا کہ جو گوبی ہوتی ہے نا یہ بادی ہوتی ہے تو یہ ادرک اس کا بادی پن ختم کرے گا اور آگے جا کے میں آپ کو ایک مسالہ اور بتاؤں گا وہ بھی ہم اس میں شامل کریں گے وہ بھی جو گوبی کا بادی پن ہوتا ہے نا وہ ختم کرے گی یہ ادرک ڈالنے کے بعد بھی اس کو بھی میں آئل میں 30 سیکنڈ کے لیے فرائی کر لوں گا اب اس میں میں لال مرچے نمک دھنیا حلدی اور کٹی ہوئی مرچ شامل کر دوں گا یہ مسالے ڈالتے ہی میں اس میں چمچ پھیروں گا اور ساتھ ہی میں اس میں ٹوماتروں کا پیسٹ شامل کر دوں گا جو میں نے دو ٹوماتروں کا پیسٹ بنا کے رکھا تھا اب ٹوماتروں کے پیسٹ میں پانی ہوتا ہے تو میں اس کے پانی کو خشک کر لوں گا اور مسالے کی اچھی طرح سے بھنائی کر لوں گا اب بھی اس وقت دیکھیں آپ کو اوئل نظر نہیں آ رہا جب بھنائی ہو جائے گی تو اوئل مسالے کے اوپر آجے گا ساتھ اس میں میں چار ہری مرچیں بھی شامل کر دوں گا اور اسی طرح میں مسالے کی بھنائی کروں گا جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے یہ دیکھیں مسالے کی اچھے طریقے سے بھنائی ہو چکی ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب اس کی بھنائی ہو گی تو اوئل مسالے کے اوپر آجے گا اب آپ کو اوئل نظر آنا شروع ہو گیا ہے اور پانی اس کا خوشک ہو گیا ہے تو اب یہاں پہ میں نے جو آلو اور گوبی کاٹ کے رکھا تھا اس کو اس پریشر ککر میں میں شامل کر دوں گا چمچ پھیڑ لیں گے اچھی طرح اور اس کو مکس کر لیں گے تاکہ مسالہ جو ہے وہ گوبی اور آلووں کے ساتھ مکس ہو جائے یہ دیکھیں مسالہ ہماری سبزی کے ساتھ اچھی طرح سے مکس ہو گیا ہے اب میں کیا کروں گا کہ سبزی کی تین منٹ میں بنائی کر لوں گا تین منٹ میں اس کی بنائی جو اینہ اچھے طریقے سے ہو جائے گی میں نے تین منٹ سبزی کی بنائی کر لی ہے یہ دیکھیں کہ جو گوبی نے اپنا بھی پانی چھوڑا ہے اب میں کیا کروں گا کہ میں نے پریشر ککر لگانا ہے اس میں ہمیں زیادہ پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے پہلے میں کیا کروں گا کہ اس میں یہ جتنا بھی دھنیا ہے یہ شامل کر دوں گا اس میں دھنیا جو ہے وہ ذرا تھوڑا زیادہ مقدار میں جاتا ہے اب میں نے اتنا سا پانی لیا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ آدھے مک سے بھی کافی کم ہے تھوڑا سا پانی ہے اس کو میں اس کے اوپر اس طرح سے چھٹا لگاؤں گا بہت زیادہ پانی نہیں ڈالیں گے کیونکہ اگر ہم زیادہ پانی ڈال دیں گے تو وہ بھی ہماری زیادہ گل جے گی جب وہ زیادہ گل جے گی تو وہ بلکل جو حلوہ ہوتا ہے بھپا بھپا بن جے گی اس لیے ہم نے اس پہ تھوڑا ہی پانی ایڈ کرنا ہے تو پریشر ککر میں لگا دیتا ہوں پریشر ککر میں نے لگا دیا ہے تین منٹ میں پریشر ککر لگاؤں گا تو اس کے بعد میں بتاؤں گا کہ نیکسٹ اپ ہم نے کیا کرنا ہے تین منٹ ہو چکے ہیں ہماری جو سبزی ہے وہ گل چکی ہے یہ دیکھیں سبزی ہماری جو ہے وہ گل چکی ہے اب میں اس کی اچھے طریقے سے بھنائی کر لوں گا اب اس میں میں ہاف تی سپون پیسہ ہوا گرم مسالہ شامل کر دوں گا اور یہ میں نے اجوین پیس کے رکھی ہوئی ہے اس میں میں اجوین شامل کر دوں گا ایک چٹکی یہ اجوین ہے اس سے زیادہ ہم نہیں شامل کریں گے صرف ایک چٹکی شامل کریں گے اس سے یہ ہوگا کہ گوبی کا جو بادی پنینا وہ ختم ہوگا اب یہاں پہ میں سالن کی اچھے طریقے سے بھنائی کروں گا بھنائی کے ٹائم جب ہم گرم مسالہ ڈالتے ہیں تو گرم مسالے کی جو خوشبو ہوتی ہے نا وہ سالن میں ایک بڑی زبردست قسم کی آتی ہے تو آپ نے بھی جب بھی گرم مسالہ شامل کرنا ہے تو اس کو بھنائی کے ٹائم پہ شامل کرنا ہے سالن کی بھنائی ہو چکی ہے دو منٹ میں نے اس کی بھنائی کی ہے گرم مسالہ ڈالنے کے بعد میں نے اس کی مزید دو منٹ بھنائی کی ہے اب چولہ میں بند کر دوں گا یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا زبردست سالن بنا ہے آلو گوبی آپ اس طرح سے بنا کے کھائیں گے تو یقین کریں آپ کہیں گے واقعی سوفی بھائی کمال ہو گیا یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ الحمدللہ کتنی زبردست آلو گوبی بنی ہے اور چٹ پٹ بن کر تیار ہوئی ہے اس طرح سے آلو گوبی بنائیں گے تو بڑی مزیدار اور بڑی ٹیشفل بنتی ہے اور سب سے بڑی بات کہ یہ چٹ پٹ سے تیار ہو جاتی ہے تو اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی تو میری ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبکرائب کریں اور اپنی قیمتی رائے کا بزہار ضرور کیجئے گا اپنا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اپنے سوفی بھائی کو اجازت دیجئے پھر ملیں گے ایک نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ